تو دیکھیں یہ تصویر ہم نے آپ کو دکھائی اور باقموٹ کی یہ تصویر ہے وی کے چھترویدی سار حیرانی اس بات کی ہے کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی حال فلحال کے نہیں بلکہ مجھے یاد ہے کہ دو ہفتے تین ہفتے پہلے ہی ویگنر فورسز جو کے لیے روس کے لیے لڑ رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر چکے تھے باقموٹ کے سنٹر میں جھنڈا فیرا دیا تھا کہ باقموٹ پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ایسی تصویریں ہم کیوں دیکھ رہے ہیں جہاں روس کو بڑے پراہار بڑے ہملوں کو انجام دینا پڑ رہا ہے کرنا میرے اپریشیشن میں بھی باقموٹ پہ اب تک روس کا قبضہ ہے لیکن کچھ ایریاز ہمیشہ رہ جاتے ہیں جہاں پہ یکرین کی فوجیں ہوں گی اس کے علاوہ ہمیشہ جب بھی کوئی آرمی جاتی ہے ایسے ایریاز میں وہ ایسے ایریاز بیونڈ اوبجیکٹیو جاتے ہیں ری آگنائیشن فیز میں ڈومنیٹنگ کرنے کے لیے جس سے کہ ان کو کوئی آسانی سے ایڑا رانچ سکے دوسرا پوائنٹ کوئی جوگریفیکل فیچرز ہوں گے جو اچھا ڈیفینس پوٹینشل اس ایریاز میں دیتے ہوں گے ان کو کیپچر کرنے کی یہ سب لڑائی جاری ہے لیکن باقموٹ بائن لارج آرین رشن کرتے ہیں سر بہت شورٹ کیا یہاں سے یوٹن پوسیبل ہے یوکرین کے لیے یوٹن ہمیشہ پوسیبل ہے اگر ایک بہت ہی ڈیٹرمنٹ آمی لڑائی لڑے تو وہ ان کو جرور ہرا سکتی ہے یوٹن ہمیشہ پوسیل ہے